ہیلو ایوریون ویلکم تو پاک ایم سی کیوز آفیشل یوٹیوب چینل اس ویڈیو لیکچر میں ہم فیملی ویل فیر اسسٹینٹ کا پیپر جو ہوا ہے ایٹی ایس نے لیا ہے اکتیس جولائی دو ازر بائیس کو اس کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لیکچر ہے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا فرسٹ کوسچن ہے the synonym of abaz is abu double z abaz ایک ایسا ورڈ ہے اس کا مطلب اس کا جو synonym ہے وہ ہے بیزی اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اس کا جو مطلب ہے وہ ہے پرجوش سرگرم یا پھر جو نوائزی ہو کسی ایکٹیوٹی میں جہاں شور شرابہ ہو اسے abaz کہا جاتا ہے اور اس کا جو synonym ہے وہ بیزی ہی اس کا کریکٹ آنسر ہے next question ہے the synonym of adieu a d i e u adieu ایک ایسا ورڈ ہے اس کا جو synonym ہے وہ ہے good bye کیونکہ adieu کا مطلب ہوتا ہے سپرد خدا یعنی کہ اللہ نگے بان خدا حافظ یا پھر جسے ہم good bye کہتے ہیں یا پھر bye bye بھی ہم کہتے ہیں so اسے adieu بھی کہا جاتا ہے so good bye کب یہی مطلب ہے اور adieu کب یہی مطلب ہے so adieu اس کا good bye اس کا کریکٹ آنسر ہے next question ہے green people is very rich dash vitamin c so یہاں preposition in کا use کیا جائے گا green paper is very rich in vitamin c preposition in جو ہے ہم اس وقت use کرتے ہیں جب کوئی چیز کسی چیز کے inside ہو کسی چیز کے اندر ہو so green paper so green paper کو like and share ضرور کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں next question کچھ اس طرح سے ہے the the antonium of debunk is اگر ہم اگر ہم ڈی بانگ کی بات کریں تو اس کا antonium perpetuate ہے perpetuate اس کا correct answer ہے debunk کا مطلب ہوتا ہے expose کرنا راز فاش کرنا یہی اس کا correct answer ہے next question بھی antonium کا ہے the antonium of enamode is enamode کی اگر ہم بات کریں تو اس کا antonium ہے repulse کیونکہ enamode کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی liking اظہار محبت repulse کا مطلب ہوتا ہے refusal یعنی ددکار so repulse اس کا correct answer ہے the synonium of content carus is اگر ہم content carus بات کریں تو اس کا synonium tacative کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو بات نہیں ہو جو زیادہ بات کریں اسے tacative کہا جاتا ہے agressive اسے کہتے ہیں جو جارہانہ مزاج کا مالک ہو اور obedient اسے کہتے ہیں جو polite ہو فرماوردار ہو اور کرل سم اس کا correct answer ہے کیونکہ content carious کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو بدمزاج ہو یا تقراری ہو تقرار کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرے argument کرے اسے content carious کہا جاتا ہے اور کرل سم کہتے ہیں ایسا شخص جو لڑاکہ ہو فسادی ہو فساد پہلائے اسے کرل سم کہا جاتا ہے so کرل سم اس کا کریکٹ انسر ہے the synonym of bedect is bedect کی بات کریں تو اس کا synonym جو ہے وہ decorate ہے کیونکہ bedect کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سجانا سجانا سوارنا اور decorate کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سجانا سوارنا خوبصورت بنانا the synonym of bedazled is bedazled کی بات کریں تو اس کا synonym جو ہے بے ویل ڈرڈ کیونکہ بے زلڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حیران کر دینا اور بے ویل ڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے حواس باختہ کر دینا سرپرائز کر دینا سو option c اس کا correct answer ہے he was embarrassed because everybody was laughing him so laugh کے بعد ہم preposition 8 کا use کرتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اگر غریب پر حسر آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں don't laugh at me don't laugh at him so laugh کے بعد usually preposition 8 کا use کیا جاتا ہے laugh at someone کا مطلب ہوتا ہے کسی پر ہنسنا یا کسی کا مزاق اڑانا سو laugh 8 اس کا correct answer ہے green paper یہ ہم question discuss کر چکے ہیں اس کا preposition incorrect answer ہے i am fed up dash his mess so یہاں with آئے i am fed up with his mess so fed up کا مطلب ہوتا ہے means step ہو جانا bore ہو جانا اکتا جانا تنگ آ جانا i am fed up with his mess mess sure شراب یعنی جو اس کا sure شراب ہے میں اس سے اکتا چکا ہوں fed up ہو چکا ہوں تنگ ہو چکا ہوں so preposition with is correct answer so is video lecture میں چند hi mcqs discuss کریے ہیں اگر آپ کو family welfare assistant کے سکتے بھائی کمپیوٹر کے ریلیٹ بہت ہی اچھے mcqs with detail مل جائیں گے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں پی ڈی آلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے آپ اسے ضرور ویزٹ کریں انشاءالل آپ بہت ہی اچھی